اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلين رب شرح لي صدري و يسر لي امري و احلو لقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري و يسر لي امري و احلو لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بہن بھائیوں کے حقوق سے مطالب پہلا ہمارا لیکچر گزشتہ بدھ کو ہوا تھا اور اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی سورہ نساء کی پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور جناب حووہ علیہ السلام کے ذریعے کئی لڑکوں کو اور کئی لڑکیوں کو پیدا کیا اور اس سلسلہ تا قیامت اللہ رب العالمین نے انہی کے دو بیٹوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا کہ جب دونوں نے اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کی یہ اس پر قط کا طریقہ کار تھا کہ اپنا سامان جو اللہ کی راہ میں دینا ہوتا تھا اس کو میدان میں رکھ دیتے اور قبول ہونے والی چیز ہوتی تو آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی اس کا مطلب ہے اس کا وہ دیا ہوا قبول ہو گیا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے ایک کا اللہ نے دیا ہوا قبول کر لیا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ اور دوسرے سے قبول نہیں کیا گیا جس سے قبول نہیں کیا گیا اس کے دل میں دوسرے کے لئے نفرت پیدا ہو گئی اور آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک بھائی کو اگر مر رہا ہوتا ہے دوسرے بھائی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے وہ اس سے حسد کر رہا ہوتا ہے حالانکہ ایک بھائی دوسرے کو اٹھانے کے لئے اور اس کو ہمت دلانے کے لئے اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ وہ اس سے حسد کرے اس سے بغض رکھے یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو بنین اور انسان کے اندر اس وقت سے چلا آ رہا ہے لیکن شریعت متحرہ نے آپس میں مل کے رہنے کا حکم دیا ٹھیک ہے قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ دوسرے نے کیا کہا جس کا نام قابیل تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی رحمیں دیتے ہیں تو اللہ ان سے قبول کر لیتا ہے وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں تو فورا نہیں تیش میں آگے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں آپ کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں اپنے ہاتھ کو آپ کی طرف نہیں بڑھاؤں گا اگر آپ لڑائی کے در پہ ہوگے میں اس کا جواب لڑائی سے نہیں دوں گا اگر آپ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہوگے تو میں مقابلہ نہیں کروں گا ان یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لہذا اس کو پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور اس نے بہرحال آخر قتل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ سارے جو اب آگے تک قتل و غلط گری ہوگی سب کا وبال اس کے قابل کے اوپر جائے گا کیونکہ وہ سب سے پہلا تھا یہ کام کرنے والا کرنے کے بعد اب بھائی کے لاش کو کیا کرے تو اللہ رب العالمین نے دو قوو کو بھیجا ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ایک قوو مر گیا یہ پورا تفصیلی واقعہ اللہ نے چھٹے پارے کے اندر ذکر کیا ہے تو اس نے اپنے پنجوں سے گھڑا کھودا دوسرے قووے کو اس میں ڈالا اور بند کر دیا مٹی دبا دی اس کو جب اس نے دیکھا کہ اس طرح تو اپنا نادم ہو گیا کہ میں اس قووے کے ماند اس نے مجھے سکھا ہے میں کیا کروں اپنے بھائی کے ساتھ تو بتانے کا مصد یہ ہے کہ بھائی بھائی کے اوپر درپیہ نہ ہو مارنے کے درپیہ نہ ہو اس سے ہاتھ اپائی کرنے کے درپیہ نہ ہو کیونکہ بھائی جو ہے بھائی کو اُبھارنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اس کو پیچھے کرنے کے لیے اگر وہ اس کو پیچھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ حسد ہے اور حسد جو ہے وہ ساری نیکیں تباہ کر دیتی ہے ساری نیکیں حسد جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے تو لہذا بھائی کے ساتھ بھائی کا تعاون اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بھائی کو مانگا تھا کہ اللہ مجھے جو ہے میرا بھائی دے دیں کہ وہ میرے ساتھ وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ اَحْلِي میرا نائب میرے ہی گھر والوں میں سے کوئی بنا دیں حارون آخی حارون کو بنا دیجئے جو میرا بھائی ہے ٹھیک ہے تو لہذا سب سے پہلے اپنے بھائی کو اپنے قریب کرنا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ کہیں جوب کا سلسلہ ہے تو اپنے بھائی کو اس کے لئے آگے کرنا کہ خود تو ہم سیٹ ہیں اللہ کا شکر ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ اس حوال سے تعاون کرنا یا کہیں ایسے مسئل مسائل جہاں بھائی کے لئے ہم کچھ کر سکتے ہیں ہمارے اثر و رسوخ ہیں ہمارے تعلقات ہیں تو ہم اپنے بھائی کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو دوسرے کو اس کے لئے مشورہ دے دیں کہ شاید میرا بھائی جو ہے آج لوگ قومیت کے لئے کرتے ہیں بھائی میری قوم کا ہے تو اس کے لئے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہیں بھی ایک قوم کا بندہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کو وہاں پر لا کر جو ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے بھائی اس کو بھی جگہ دے دو اس کو بھی جگہ دے دو تو یہ چیزیں بھائی کے لئے ہونی چاہیے بھائی کے لئے یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہو اور بھائی کے ساتھ اس حوالے سے تعاون کرے تعاون والبرلی والتقوی اللہ کہتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تمہارا ہونا چاہیے اب اسی طریقے پر جیسے یہاں میں نے حابیل اور قابل کا ذکر کیا بھائی کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہاں عمومی طور پر مومنوں کی بات کی ہے لیکن آگے کہا دو بھائی آپس میں اگر لڑ پڑے ہیں تو تیسری کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ جو پیدا ہو چکا اس کو ختم کروا ہے این ممکن ہے شیطان گھر کر جائے این ممکن ہے کہ شیطان گھر کر جائے اور دو بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈلوا دے بیچ میں درار ڈلوا دے اور جو دو بھائی آپس میں مل جلکہ رہ رہے تھے ان کے درمیان جدائی کروا دے تو لہذا تیسری کو چاہیے کہ وہ ان دو بھائیوں کے درمیان اور اسی طریقے پر بہن بھائی کے درمیان ممکن ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی بھائی لڑتے ہو ہو سکتا ہے کہ شیطان بہن بھائیوں کے درمیان وہ تفرقہ ڈلوا دے تو پھر دوسرے بھائیوں کو چاہیے یا دوسری اس کی بہن ہے اس کو چاہیے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں ملاب کر آئے ان کو جوڑے فَحَسْلِهُ بَيْنَ آخَوَائِكُمْ ان کو چاہیے کہ آپس میں ان کو جوڑ کا سبب بنے نہ کہ توڑ کا سبب اس لیے کہ توڑنے والا فرمائے کہ یہ نیکیوں کو موڑ دیتا ہے جو بہن بھائیوں کو وہ آپس میں توڑتے ہیں بھائی سے کوئی بات ہوئی اور مالوما دوسری بہن نے بھائی کو فون تو میں بتا ہے بھائی نے کیا کہا تھا اب اس کے ذہن میں بھی کچھ نہیں ہوگا وہ اس میں فون تو میں بتا ہے بھائی نے کہا تم نے غور کرا بھائی کی بات پہ نیگیٹیف پہلو اور اس کو یعنی کہ دور و دور کوئی ذہن میں کوئی بات نہیں کہی ہوگی لیکن وہ اس کو پھر اتنا طول دے دیتی ہے بہن بھائی کو اس طرح جو ہے نا وہ دوسرے بھائی سے جدا کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیگیٹیف پہلو اس کو سمجھانے لگتی ہے کیوں اس کی یہ وجہ تھی اس نے یوں کہا ہوگا اس وجہ سے کہا ہوگا ایسی بہن بہن کو سمجھائے اس کے بھائی کے خلاف یا بھائی کو سمجھائے بہن کے خلاف تو مثال کے تو اب شادی کا سلسلہ ہے دیکھو اس نے فنا کو بلالیا ہمیں بلائے بھی نہیں اور دعوت بھی نہیں دی سمان بھی نہیں دکھایا اللہ معاف کرے کہ وہ جو گھر کے سمان ہوتے ہیں جو شادی بیعہ کے رسم اور عواج کے سمان ہوتے ہیں وہ وہ ہمیں دکھایا نہیں اور یوں ہی بھیجوا دیا بہت ساری بات ہیں جن کو یہ تذکرہ نہیں کر سکتے تو لہذا ان باتوں کو جو ہے وہ آپس میں پیچھے میں ڈسکس کر کے اس بہن سے یا بھائی سے جو ہے وہ دور کروایا تھے کروا تھا کون ہے شیطان انہی باتوں کو لے کے شیطان جو ہے وہ دور کروایے تھے اور جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھشتے چلے جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے بساوقت آپس میں بھائی بھائی جو ہے وہ لڑ پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ان لڑنے میں حابل اور قابل کو یاد رکھیے گا ہمیشہ یہ ان کا عمل ہے اور شریعت کہتی ہے کہ بھائی آپس میں فاصل ہو بہنا خواہی کو مل مل کے رہے ہیں آہستہ 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 میں آپس میں لڑائی ہوئی تھی وہ آپس میں دوبارہ کھیلنا شروع ہو گئے انہوں نے تو سارا خوش ختم کر دیا درار بھائی بہنوں کے درمیان ہو گئی بہن بھائیوں کے درمیان درار پڑ گئی تو یہ ساری چیزیں اگنور کرنے والی ہوتی ہیں یہ بھی تو چھوٹے تھے جب بہن بھائی تو کوئی غلطی ہوتی چھوڑ دیتے تھے ماف کر دیتے تھے پھر کھیلنا شروع کر دیتے تھے اب بڑے ہو کر کیوں اس کو برقرار رکھ رہے ہیں اور کسی نے وہ صحیح کہا کہ اپنوں کی غلطیاں اپنی ہوتی ہیں ٹھیک ہو اس کو مل باٹ کے ختم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر بھائی کی کوئی غلطی ہے ٹھیک ہے بیٹھیں بہت ختم کر دیں اس کو یہ ضروری تھوڑی ہے اس کو چھوڑا سا پانی دی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو جانا طول دیا جائے تو اس سلسلے میں یاد اور یہ ازل سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ کرواتا کون ہے شیطان کرواتا ہے دیکھیں ہم اس کو اور اوپر لے کر جاتے ہیں ہم اس کو اور اوپر لے کر جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنب حووہ علیہ السلام ان کے درمیان بھی وسوسہ کس نے دارا شیطان نے دارا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر تو آدم علیہ السلام جناب حموہ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ہی وسوسہ کس نے دارا شیطان نے تو شیطان نے جب ان کی وسوسہ دارا تو لازمی بات ہے پھر آگے اولاد میں بھی تو شیطان ہی وسوسہ دارنے والا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا لَقَدْ قَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتُ اللِّسْتَائِلِينَ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ٹھیک ہے ان کے جتنے بھائی تھے ان کا قصہ یہ سوال کرنے والوں کے لئے ایک نشانی ہے ٹھیک ہے کہ یوسف ان کے بھائی کتنے تھے انہوں نے کیا کیا یہ ساری باتیں جو اس دور میں جو ہے نا وہ چند رہی تھی ان سب کے سوالات کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں بھائیوں نے چاہے وہ سکے تھے یا ستیلے تھے بھائی کے ساتھ کیا کیا ٹھیک ہے شیطان نے کیا کروایا ایک باپ کی محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی اور بھائیوں کے بنیزبت اور وہ وجہ یوں کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا وہ خود بھی نبی تھے والد محترم اور اللہ نے بتا دیا تھا کہ بھائی بیٹا بھی یہ نبی ہوگا تو اس مناسبت سے محبت زیادہ ہوگی ایسا بھی ہوتا ہے ایک باپ کو اپنے اس بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بیٹی جس نے حفظ کیا ہوتا ہے اس کی محبت جو ہے نا باپ کے دل میں زیادہ ہوتی تو دوسرے بہن بھائیوں کو جلنا نہیں چاہیے بلکہ کرنا کیا چاہیے پوزیٹیف پہلو کہ وہ بھی قرآن حفظ کر لیں ٹھیک ہے نا دوسرے بہن بھائیوں کو جلنا نہیں چاہیے بلکہ پوزیٹیف پہلوی اختیار کرتے ہوئے جس وجہ سے محبت کر رہے ہیں ماں باپ اس سے وہ چیز اپنا لی جائے تو آپ سے بھی کریں گے بعد ختم ہو جائے گی نہیں تو بسورت دیگر یہ حسد ہے جو بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے نیکیاں کیا ہوتی ہیں بڑھتی ہیں نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں بھئی اپنا جو پروفٹ ہے کون چاہتا ہے کہ اس کو زائع کرے آپ کو کوئی پروفٹ دے بھئی یہ پروفٹ اس کو آنکھ میں ڈال دیں گے کاروبار کرتے ہیں اور اسی طرح گھر کے اندر خواتین ہیں ان کا مہانہ خرچ ان کو شہر دیتے ہیں اور اس شہر کہے کہ اس کو آنکھ میں ڈال دو کبھی بھی نہیں ڈال دیں گے کیوں بھئی اس میں خرچہ چلانا ہے یہ نیکیاں کیوں جلا رہے ہیں ان نیکیوں کے ذریعے تو اللہ کے حکم سے کل قیامت والے جنت میں جانا ہے ان نیکیوں کیوں جلا رہے ہیں اس حقیقت کی طرف جائیں جس حقیقت کی وجہ سے ماں باپ اس سے محبت کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ نیکی میں زیادہ ہے جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے کرتا ہے تو اس وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں دوسروں کو چاہیے وہ بھی ایسے ہو جائیں تو سب سے محبت کریں گے افراد و تفریض بہرال ہو سکتی ہے لیکن عدر کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کی کسی اچھے عمل کی وجہ سے یہ چیز ان بھائیوں کو کھڑ رہی تھی جو آج بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہے آج بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے تو یہ چیز ان بھائیوں کو کھڑ رہی تھی اور انہوں نے پلان بنائے کہ بھائی کو ہی صفحہ سی سے مٹا دیں بھائی کو ہی صفحہ سی سے مٹا دیں تاکہ جو ہے نا جو ہمارے والد جو ہیں یوسف سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو وہ محبت اب ہم سے ہونے لگے ان سے نہ ہو ہمارے والد محترم کی توجہ ہمارے اوپر آ جائے اور وہاں سے ہٹ جائے لمبے پلان بنائے انہوں نے اور اپنے والد کے پاس گئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر یقین نہیں رکھتے آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کھو دے گا تحر و تفریح کرے گا اور یاد رکھ لیں ہم اس کی فاضد کریں گے اور اس سے پہلے پلان منا چکے تھے کہ اقتلوا یوسفا یوسف کو قتل کر دو یا پھر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ کر آ جاؤ تاکہ تمہارے جو والد ہیں ان کی محبت تمہارے ساتھ ہونے لگے وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ ان کو ایسا کرنے کے بعد پھر تم نیک بن جانا اور باہر والد سے کہہ دینا وہ ہیلے بہانے اللہ نے آگے ذکر کیے کہ انہوں نے کیا کیا بہرحال بہت ہی دلچفز اور سبق آموز حالی قصے کہانی کا مصر نہیں ہے کہ انسان اسے مزے لے بلکہ سبق حاصل کرے گئے سبق کیا دیا جا رہا ہے انہوں نے یہ ایسا کیا پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو ان کا سگا بھائی تھا بنی آمین جو ان کا سگا بھائی تھا اس کو بلانے کے لیے کیا ہر بھی اختیار کی یعنی اس کو اپنے پاس قریب کرنے کے لیے یہاں سے یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ بھائیوں کو قریب کرنے کے لیے طریقہ کار جو بھائی دور ہو رہا ہے دوسرا بھائی اس کو قریب کرے جو بھائی دور ہو رہا ہے اس کو خود وہ قریب کرے نہ کہ وہ اس کو دور ہے تو ٹھیک دوگی رہنے تو کہا انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم اپنے اس بھائی کو لے کر آؤ جو تمہارے والد سے سگا ہے جو تمہارے والد سے سگا ہے اس بھائی کو لے کر آنا جب وہ گلہ لینے آئے تھے دے تو دیا ان کو اب مجھے بتائیں ذرا یہاں کریکٹر کیا پیش کیا گیا بھائی نے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا ان کو کندے کوئیں پھیک دیا ٹھیک ہے نہ آدم نہ آدم ذات ٹھیک ہے یہی دو تین دین اس کے بعد ختم اور ہم تو پھر نیکوکار بن جائیں گے انہوں نے جا کر کہا کہ بھیڑیا کھا گیا قمیز لے کر آگئے جھوٹا خون لگا کر تو یہ نہیں سوچا کہ بھیڑیا پہلے آیا اور اس نے پہلے قمیز اتاری آرام سے کہیں سے پھٹی بھی قمیز نہیں اور خون بھی لگ گیا بغیر دانت مالے خون لگ گیا بہرحال جھوٹ تو اس کے نہ سر ہوتا نہ پیر ہوتا ہے تو انہوں نے تنہ تنہ کی باتیں کر کے لیکن والد صاحب کو اتمنان نہیں آیا والد صاحب کو اس بات کا اتمنان نہیں آیا تو یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا بھائیوں نے ان کو کوئیں پھیک دیا اور چلے گئے لیکن جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام ان کو پچھان گئے اس لیے کہ وہ تھے ہی بڑے یہ چھوٹے تھے چھوٹے سے بڑے ہوئے تو وہ نہیں پچھان پائے اپنے بھائی کو جب یہ مصر میں بنے بادشاہ کی جگہ انہوں نے لی تو یہ غلہ لینے آئے بھائی تو یوسف علیہ السلام پچھان گئے اور پچھاننے کے باوجود کیا کیا آج میرا کوئی بھائی جس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہو اور میں اس سے نراض ہو چکا ہوں بعد میں وہ کبھی ملتا ہے کیا میں اس کے ساتھ یہی روئی اختیار کرتا ہوں سوچنا ہے اس واقعے سے سوچنا ہے یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ بادشاہ تھے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈلوائے دیتے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا سلوک نہیں کیا بھائیوں کو گلہ دیا اناج دیا بھرپور انداز سے دیا ان کو بتایا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ جو اناج کے لیے وہ کچھ سکے لے کے کر رہے تھے وہ سکے بھی واپس کر دیا اناج کے اناج تو دیا ہی ان کو بھرپور لیکن سکے بھی واپس کر دیا اور ان کو ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تم نے بتایا تھا ایک بھائی بھی ہے اس بھائی کو بھی لے کر آنا اگر اس کو بھی لے کر آتے تو اناج اور مل جاتا تمہارا اداز کم ہو گیا تو بتانے کا مصد دیئے کہ اگر کوئی برا کرتا ہے صلح رحمی یہی تو ہے جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں رشاہت فرماتے ہیں لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ تم بدلے میں کچھ دو اگر تم آج ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے تم اچھا کرو تو یہ صلح رحمی آپ کو صلح رحمی کر رہا ہوں نہیں بلکہ صلح رحمی کیا ہے کہ اذا قطعت قطعتا رحمہو وصلہ اگر تم سے کوئی قطع رحمی کرے کوئی تم سے ٹوٹنے کی کوشش کرے تم اس سے ساتھ ملنے کی کوشش کرو کوئی اگر تمہیں توفہ نہیں دیتا تم اس کو توفہ دو یہ صلح رحمی ہے اور ساتھ ساتھ اس سے صلح رحمی یعنی کہ مزید تم توفہ دینے کے بعد اس سے توفے کی امید نہ رکھو یہ صلح رحمی ہے نہ کہ یہ کہ دینے کے بعد پھر امید رکھو وہاں سے بھی آئے گا نہیں آیا تو ناراض ہو گئے یہ صلح رحمی نہیں ہے صلح رحمی یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے توفہ بھیجو اگر وہ ناراض ہو رہا ہے اس کو توفہ بھیجو اور بھیجو اور واپس ہی یہ امید نہ رکھو معلوم ہوا کہ پہلے ناراض تھا آپ چلو توفہ بھیج دیا کسی یہ کہنے پہ اب نہیں آیا تو پھر مزید ناراض ہو گیا توفہ ہی بھیجا پھر بھی بات نہیں مان رہا ہے اور توفہ بھی نہیں بھیج رہا ہے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو صلح رحمی کیا ہے بھائی نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ ان کو تو بس مارنے کے در پہ ہو گئے تھے اور اس کی کوشش بھی کر لی تھی لیکن صلح رحمی کیا اختیار کی اس کا بدلہ کیا دیا برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا نہیں بلکہ برائی کے بدلہ اچھائی کے ساتھ بھائیوں کو دیا ان کے ساتھ ان کی خدمت کری ان کو اناج دیا اور جو کچھ لے کر آئے تھے وہ بھی واپس کر دیا اور یہ یاد اکھ لینا چاہیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تَحَادُ تَحَابَبْتُمْ تم ایک دوسرے کو توفے دیا کرو ہدیہ دیا کرو اس سے کیا ہوتا ہے محبتیں بڑھتی ہیں توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے توفہ دینے کا مقصد کیا ہے یہ تو لین دین ہوگی آپ بولیں کہ میں تمہیں اتنا دین ہو تمہیں اتنا ہی واپس دیتے ہیں یہ تو لین دین ہوگیا توفہ جو آپ خوشی کے ساتھ دیں کوئی زبزستی نہیں آج شادیوں کے اندر کیا ہوتا ہے وہ لفافہ دے رہے ہوتے ہیں لفافہ توفہ ہے آپ تو کھانے کے پیسے دے کے آ رہے ہیں توفہ تھوڑی ہے توفہ جو خوشی سے دیا جائے اور کچھ مجبوراں دے رہے ہوتے ہیں یار دینا پڑے گا کیا کرے یہ آئے تھے ہماری شادی میں انہوں نے بھی دیئے تو دینا پڑے گے تو یہ توفہ تھوڑی ہے کوئی پر ڈالا جا رہا ہے توفہ جو انسان خوشی کے ساتھ دے اور جو چیز دے دینے کے بعد ایسا بن جائے جیسے نیکی ہے نا نیکی کرنے کے بعد ایسا بن جائے جیسے وہ کیا نہیں توفہ دینے کے بعد ہی بھول جائے میں نے کچھ دیا تھا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہوگی اگر وہ لاتا ہے نہیں لاتا کوئی سروکار نہیں اس لیے کہ میں نے تو توفہ دیا ہے اور اس کا جار میں نے اللہ سے لینا ہے بندوں سے تھوڑی لینا ہے تو لہذا جب اس نیہ سے توفہ دیں گے حدیعہ دیں گے تو تہا اب اب تم محبتیں بڑھیں گی پیار بڑھے گا جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ جوڑ جائیں گے تو بتا میں یہ رہا تھا کہ بجائے توڑنے کے جوڑنے والے ہوں فاصلی ہو بین آقا وائکم دو بھائی نراض ہو گئے ممکن ہے اور شیطان بیچ میں آ گیا تو تیسرا بھائی یا بہن جو ہے ان کے درمیان صلح کرا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَيْسَ الْقَذَابُ الَّذِي يُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وہ شخص یا وہ عورت جھوٹی نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دی ہیں دو بھائی آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے درمیان باتچیت بند ہوئی ہوئی ہے تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے اور صلح کرانے میں جھوٹ کا سارہ لے تو جھوٹی نہیں ہے وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے باتیں اچھی کرتا ہے اچھی باتیں آگے پہنچاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا لگہ اس نے ایسا نہیں کہا اس کے لئے لیکن صرف ملانے کے لئے کیونکہ یہ جو ہے زمین کے اندر اچھائی پیدا کرنے کے مترادف ہیں اور بہترین انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے کہ آپس میں آپ ٹوٹے ہوئے جو ٹوٹے ہو لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں نشتے کو توڑتے ہیں یہ یاد اکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنہ قاتعن جو رشتوں کو توڑتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے شیطان میں تو چاہنا ہی ہی ہے کہ جنت میں داخل نہ کرائے شیطان اس نے کہا تھا کہ میں خود بھی جاؤں گا جہنم میں اپنے ساتھ بہت سو کو لے جاؤں گا جہنم میں شیطان نے تو کوشش ہی کرنی ہے کہ جنت میں نہ جائے تو اب جنت میں جو نشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو بھائی بھائی سے نراض ہے بھائی بھائی سے نراض ہے اس سے باتچیت بند کریوے اور رشتے ٹوڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے اس لئے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے وہ عمل کرواتا ہے جس سے جنت میں انسان داخل نہ ہو تو فرمایا جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا اللہ نے صلح رحمی کا ملنے کا حکم دیا ہے ٹھوٹنے کا حکم نہیں دیا اب دیکھیں ایک بہن نے اپنے بھائی کے لئے کیا کیا یہ ظاہری بات ہے وہ ہی حقوق ہیں جو بیان کی جانا ہے ایک بہن کون سی بہن جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا استمشی اختو کا فَتَقُولُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُوا کہ جب یاد کریئے اس بات کو اس وقت کو جب آپ کی بہن جو ہے وہ بھاگی جا رہی تھی چلی جا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بادشاہ سے حَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُوا جو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے جیسے بھائی کے آنے کا ہے کہ بھائی بہن کے جاتے ہیں تو بہنوں کو بھائی کے جانا چاہیے بھائی بہنوں کے تحفے لے کے آتے ہیں تو بہنوں کو بھی چاہیے بھائیوں کو تحفہ دیں یہ ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں جو اس کونسپ ڈال دیا گیا ہے یا ٹھوز دیا گیا ہے میں یوں کہوں کہ نہیں جی بھائی کرتے ہیں بھائی جاتے ہیں بھائی لاتے ہیں بھائی دیتے ہیں بھائی چھوڑتے ہیں بھائی لیتے ہیں یہ سوچ سر اثر غلط ہے تو موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی تفصیلی واقعہ ہے جس کو میں یہ ذکر نہیں کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے دریا سے نکال لیا اور اپنے پاس رکھا تو اللہ نے دیکھے کیسے دشمن کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو جس سے خائف تھا اسی کی پرورش اللہ نے اس کے گھر میں کرائی یہ اللہ رب العالمین کی کارگیری ہے اور اللہ رب العالمین کی تدبیریں ہیں انسان نہیں سمجھ سکتا انسان نہیں سمجھ سکتا کہ دشمن کے گھر میں اللہ پلوارہ آئے اب دودھ پلانی کی باری آئی ہے تو اب دودھ پلانے کے لیے جس کے پاس بھیجیں ہیں بچے کو وہ ملک مصر جو ہے اس کی ملکہ کہتی ہے نہیں بچہ اچھا ہے ہم رکھنا ہے اس کو اب اس کے لیے دودھ پلانے سگا جگا دیکھ لیا آخر بہن نے جو ہے موقع دیکھا اور کہا کہ میں بتاتی ہوں یہ گھر ایسا ہے لازمی بات ہے کونسا گھر بتانا تھا اس نے اپنے ہی گھر بتانا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرح سے حکم اور اللہ کا معاملہ جو ماں ہے ماں کا دودھ ہی پیے گا نا تو یہ تھوڑی کہہ رہی تھی کہ میری ماں پلا دے گی اس نے یہ نہیں کہا میری ماں پلا دے گی یہ یہ نہیں کہا کہ اس بچے کی ماں پلا دے گی کہا یہ گھر ہے وہ بتاتی ہوں وہاں لے جاؤ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا تو بہن نے بھائی کے لیے کوشش کی جو کر سکتی ہے تو بہن بھی بھائی کے لیے کوشش کرے اس کے ساتھ تعامن کرے اس کی مدد کرے مالی ہے جانی ہے وقتی ہے جو بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک عورت مرد کے ساتھ تعامن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا گزشتہ دفعہ کہ وہ زکاة کے معاملے میں جا رہی تھا کہ عورت مرد کے ساتھ تعامن کر رہی تو ایسی بہن بہن کے ساتھ تعامن کریں کیونکہ اللہ نے اگر بہن کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے وہ اچھا کھانا پینا ہے اچھا رہنا سنا ہے تو بھائی اگر کمزور ہے اس کے ساتھ تعامن کریں اس کا خیال رکھے تو یہ اس کے لئے ڈبل ادھر کا باعث ہے ایک رشتاری نبھانے کا اور ایک خرچ کرنے کا اس کے لئے ڈبل ادھر کا باعث ہے تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں بہن کے حوالے سے ذکر کیا ایسے ایک اور مقام پہ وقارت لی اختی قسیہ فبصورت بہی انجنبن وہم لائے شورون تو ان کی بہن کے لئے یہ بات اس نے کہی کہ جاؤ دیکھو ذرا کیا معاملات چلنا ہے اور ان کو علم میں نہیں آنے دینا کہ تم اس کی بہن ہو ذرا جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے معاملہ اور جب معاملے کو دیکھا کہ اب کئی نہیں بن پا رہا تو اپنے ہی طرف سے ایڈوائز یہ دی کہ میں ایسا گھر بتائی تھی تو انہوں نے ایسا گھر بتا دیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں درار آ جاتی ہے آپس میں اختلاف آ جاتا ہے تو لہٰذا اختلاف کو پہلے تو کوشش یہ کی جائے جو بڑا ہے یا سمجھدار ہے بڑا نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے یوسف علیہ السلام بڑے نہیں تھے لیکن سمجھدار تھے انہوں نے معاملے کو سلجھایا نہ کہ الجھایا تو ایسے ہی بڑا ہونے کے ناتے اگر بڑا نہیں تو سمجھدار ہونے کے ناتے معاملے کو وہ خود ہی سلجھا لے اور کوئی ایسا ایسی ٹیکنک اپنا ہے کہ جس سے جو بھائی ناراض ہے بہن ناراض ہے وہ قریب آ جائے ایسی ٹیکنک اپنا ہے کہ وہ بھائی قریب آ جائے اور یہ یاد اکنینا چاہیے کہ یہ ٹیکنک اپناتا ہے طریقے اپناتا ہے بھائی کو قریب کرنے کے لئے بہن کو قریب کرنے کے لئے سلام دعا کرتا ہے توفے بیشتا ہے جب بھی ملتا ہے اچھے انداز سے ملتا ہے ٹیک ہے جیسے کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شئین تم بھلائی کے کسی بھی کام کو یعنی نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہیں جاننا کوئی بھی نیکی کام حقیر سمجھ کے نہیں چھوڑنا کیا چھوٹا ہے معمولی ہے چھوڑ دو ایسا نہیں وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ کیونکہ نیکی کے کاموں سے ایک کام یہ بھی ہے اَن تَلْقِيَا خَاكَ بِوَجْهٍ تَلْقِن کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو ٹھیک ہے جو سامنے والے کے دل کو پگلا دے گا وہ کتنا ہی غصے میں ہو کتنا ہی نراض ہو دل پگل جائے گا سلام کریں اور مسکرا کر اس کے ساتھ ملیں اس نیت سے کہ یہ مسکرانا بھی بھائی کے لیے مسکرانا بھی بہن کے لیے نیکی کا باعث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی شمار کی ہے کہ اپنے بھائی بہن کے ساتھ مسکرا کر ملو اور دوسری بات کیا کہی وَأَنْ تَفْرُغَ مِنْ دَلْوِكَا فِي اِنَائِ اَخِيْكَا اور اپنے ڈول میں سے جس میں پانی ہے یا اپنے ڈول میں سے جس میں شربت ہے یا اپنے برطن میں سے جس میں کھانا ہے یا اپنی جیب میں سے جس میں پیسے ہیں اپنے بھائی کے برطن میں کچھ ڈال دو یہ بھی نیکی ہے آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں پیسے کی تعامل کر سکتے ہیں کریے اس کو اس کی ضرورت ہے آپ اس کو کھانے کی کا تعامل کر سکتے ہیں اس کو بھوک ہے کھانے کی ضرورت ہے راشن کی ضرورت ہے چپ چاپ بغیر کسی کو بتائے اس کے گھر میں راشن دے دیجئے اس کو اس کو ضرورت ہے پہننے کی خاموشی سے چپ چاپ بغیر کسی بہن بھائی کو بتائے اپنے سگے بھائی کی مدد کر دیجئے سگی بہن کی مدد کر دیجئے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جس کے لیے نیکی کر رہے ہیں اس کو معلوم ہے جس کے خاطر کر رہے ہیں اس کو معلوم ہے نیکی اسی نے دینی ہے دس کو بتا کر نیکی بھی زائن اور اس کا پردہ بھی چاک ٹھیک ہے اور آپ کو معلوم ہے نا کہ پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے پردہ چاک کرنے کا حکم نہیں ہے جو پردہ پوشی دنیا میں کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندے اور بندی کی پردہ پوشی قیامت والے دن کرے گا کس معاملے میں ہیں گناہ کی معاملے دنیا میں گناہ کیے اس گناہ کا کس کو علم تھا اللہ کو اللہ کل قیامت والے دن بندے کو گناہ قریب ہو کر گنوائے گا تو نے یہ کیا یہ کیا سب کے سامنے نہیں وہاں بھی اللہ پردہ چاک نہیں کرے گا قریب ہو جائے گا قریب ہو جائے گا کیفیت کیا ہے میں نہیں معلوم اور اللہ اس کو گناہ گنوائے گا تو انہیں دنیا میں گناہ کیے یہ کیا یہ کیا ہاں کیا ہاں کیا اقرار کرے گا اس لئے کہ اقرار ہی کر سکتا ہے انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے پھر اللہ رب العالم کچھ ایسے بھی ہوں گے جو انکار کریں گے اللہ نے اس کا بھی نقشہ کہہ چاہے بہترین یہ موضوع سے ہٹ کر بات ہو جائے گی تو وہ اقرار کر لے گا اللہ کہے گا میں چاہتا تو اس گناہ کو لوگوں کے سامنے علال اعلان بیان کرتا لیکن دنیا میں تو نے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کی اپنی بہن کی پردہ پوشی کی آج میں تیرے گناہوں پر پردہ دالتا ہوں میری رحمت سے جنت میں چلا جا اتنا بڑا سواب اتنا بڑا عجر کہ بھائی کے ساتھ تعاون ہے بہن کے ساتھ تعاون ہے آپ ان کے خالی برطن کو بھر دیتے ہیں چاہے پانی کی ضرورت ہے چاہے کپڑے کی ضرورت ہے یا پھر کھانے راشن کی ضرورت ہے یا پھر پیسو کی ضرورت ہے جس انداز سے بھی ان کی ضرورت ہے ضرورت پورا کرنا مقصد ہے ضرورت پورا کرنا مقصد ہے تو اس کی ضرورت کو آپ پورا کر دیں یہ بھی نیکی ہے یہ معمولی چیز بتائے گی پانی کو بھر دینا اس کے علاوہ آپ اس سے اوپر چلے جائے اس سے اوپر چلے جائے اس سے اوپر چلے جائے کہ ان کو اکیلہ تنہا چھوڑ دینا ان کی ان کے ساتھ مل کر رہنا نہ کہ ان کو علیدہ چھوڑ دینا اس کی مثال آپ سنتے ہیں نا عموماً آپ نے کتاب میں بھی پڑھی ہوگی جب آپ سکھول پڑھتے ہوں گے اس کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی دوسرے انداز سے بھی یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو کہا کہ ہر بچہ جو ہے وہ لکڑی جمع کرنا ہے ایک ایک لکڑی جو ہے نا وہ منگوائی ہے یہ بہت سائی لکڑیاں لے آئے تو ان ساتھی نے وہ جو شخص تھا مدھو لے آرہے ہیں مدھو کیا ہے وہ جو شخص تھا اس نے ساری لکڑیاں جمع کری ہیں اور ساری لکڑیوں کو پکڑ کر ہر بچے سے کہا اس پہ اپنا زوردار وار کرو اس پر اپنا زوردار وار کرو توڑ دو سب نے زوردار وار کیا توٹی نہیں وہ ساری ملی ہوئی تھی پھر اس نے جو ہے الگ کری ایک لکڑی اٹھائی ایک کو کہا توڑو ٹھوڑ گئی دوسرے سے کہا دوسری لکڑو ٹھوڑ گئی تیسے بھی نہیں چوتھ کہا تمہاری مثال انہی لکڑیوں کی طرح ہے تمہاری مثال ان لکڑیوں کی طرح ہے اگر تم ان لکڑیوں کی طرح مل کر رہو گے تو تمہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا اور اگر تم کسی نے رنگ کی وجہ سے الہدی اختیار کر لی کسی نے مال کی وجہ سے الہدی اختیار کر لی کسی نے اپنے جو گیڈرنگ کی وجہ سے الہدی اختیار کر لی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میری اچھی تمہاری بری میں اچھا ہے تم برا تو یاد اکھ لینا توٹ جاؤگی پھر تمہیں کہیں ضرورت پڑے گی تو یاد آئے گی بھائیوں کی بہنوں کی لیکن پھر پانی سر سے گزر چکا ہوگا لہذا اپنے اندر اتحاد پیدا کرو مل کر رہو اپنے اندر اتحاد پیدا کرو مل کر رہو تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی اس کی ایک اور مثال مجھے بھی یاد آ رہی ہے جو ویسی عمومی ہے بنائی گئی ہے لیکن بہرہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ دو بیل تھے بڑے دوست تھے اچھے گہرے دوست اور ایک شیر تھا ہمیشہ خواہش رہتی کہ ان کو کھانا ہے لیکن جب وہ دونوں مل کے کھاتے تھے آتے جاتے تھے اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کیا کرے پھر آخر اس کو سوجی اس نے ایک کے کان میں دوسرے کی برائی ڈالی دوسرے کان میں دوسرے کی برائی ڈالی یہ دونوں آپس میں الگ ہو گئے دونوں آپس میں الگ ہو گئے اور جب الگ ہوئے تو الگ کھانے لگے الگ جانے لگے تو اس کو حملہ کرنا آسان ہوگی جب دو سات چل رہے تھے حملہ کرنا مشکل تھا اس لیے کہ مل کر رہ رہے تھے مل کر آ جا رہے تھے مل کر کھا پی رہے تھے لیکن جب دو جدہ ہوئے تو پھر حملہ کرنا دوسرے کا آسان ہو گیا اور دونوں ہی صفحہ حسی سے مٹ گئے ایک اور لیکچر جو اسی حوالے سے ہمارا ہوگا اس کے بعد پھر نئی بات اس سے اگلی لیکچر میں شروع کریں گے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توجہت آ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا اس کو ہم نے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپس میں وہ سمجھ ہوجاتے ہیں تو مالوں کہ وہ کوئی چپرش ہو ہی تو وہ بھائی بھائی آپس میں لڑے جاتے ہیں بلکل خالی ہے تو اس میں کیا پوچھنے چاہ رہے ہیں سمجھی ہو جاتے ہیں نہیں میں کہوں سمجھی ہو جاتے ہیں اس میں سوال کیا میں تو بچمن سے زکر گیا ہوں یہ جیسے وہ بھائی ہے کوچھے بڑے کلاب میں جاتے ہیں جیسے آج کل جیسا ہے کہ وہ اپل کی کلاب میں بڑھا ہے یہ جیسے آج کلاب میں بڑھا ہے تو سردیت کے ساتھ میں پورا سا ہے خیر میری کی بچے ہیں میں بھی اتنی از وقت ہے اس سے سوال سے مارک نے جزا ہے یہ دونستوں سے زیادہ بھائیوں کو ہوا ہے ہم نے اتنی چاہتے ہیں اور بھائیوں سے زیادہ دوستوں کو دیا دی ہے الٹا ہو گیا مطلب سوال میں کوئی سوال میں یہ سمجھ گا نہیں آئے بھائیوں سے بھائیوں کے رشتے بھولتے ہیں بھائیوں سے بھائیوں سے بھائیوں سے اس کو کیسے گائے رہتا ہے سوال سے بھائی آپس میں ریلیشن ان کا جو ہے نا رہنا چاہیے چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی چلے گئے اور ہم نے رشتہ دیفعہ یہ بات بھی کی تھی کہ وہ کہتے ہیں جب تک بڑھے ہیں ملنا ہے تو کیا وہ بھائی بھائی ختم ہو گئے ماباب جب تک تھے تو جب تک ملنا ہے جب ماباب چلے گا یا دنیا سے تو کیا رشتے ختم ہو گئے رشتے وہی ہیں ان میں کوئی ایک سمجھدار ایسا ہو جو سب کو ملا کر رکھے جو سب کو جھوڑ کر رکھے ایک گیترنگ بنائے کہ دنوں کو کہ اب تو گھر چھوٹے پڑھ رہے ہیں بھائی گھر گوئی ہیں پہلے بھی تو مل رہے تھے بیٹھ رہے تھے اب کیوں ایسا ہو گیا ماباب کے جانے کے بعد آپس میں جھوڑ کر رہنا لوگ اللہ کے ہاں جو ہے نا مثال قائم ہو لوگ کے مثال قائم ہو کہ یا ماں باپ چلے گئے لیکن یہ پھر بھی مل کر رہے تو تاکہ دوسرے لوگ بھی جانے اسی جیس کو اپنائیں کیونکہ رشتہ تو بہن بھائیوں کا باقی ہے نا بھلے وہ بہن بھائی نانہ بن گئے پردادہ بن گئے پردانہ بن گئے لیکن بہن بھائی ہیں بہن بھائی ہیں تو یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے ان کی ریلیشن ایسی جیسے بچپن میں تھی وہ ایسی قائم لیکن شیطان کا عمل دخل ہے وہ لادمی وہی دور کراتا ہے تو اب میں نے اسی لئے آج یہاں یہ بات کی کہ کوئی ایک سمجھدار ان میں ایسا ہو جو سب کو جوڑنے ہی کوئیش کرے ثواب سب کا اس کو ملے گا بلکل کیوں اس لئے سب کو وہ جوڑ رہا ہے نا کسی طرح بھی جوڑ رہا مثال کے اپنے گھر بچہ لو بھئی کوئی نہیں بلا رہا میرے گھر میں آپ لوگ آجو چائے سپوس چائے کی آپ بولیں چائے کی دعوت ہے مثال کے طور سے اللہ نے دیکھت تو ٹھیک ہے چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ رکھ دیئے اور لوگ مل گئے تو آپس میں مل بات کے اپنا ٹھیک ہے سائی ہے دوبارہ کوئی نہیں بلا رہا پھر بلا لیں پھر بلا لیں تو صرف جوڑنے کے لئے اور انشاءاللہ اللہ کے ہم باعثے آجا رہے ورنہ اس طرح تو آپ بولیں کہ وہ نہیں بلا رہا وہ نہیں بلا رہا وہ نہیں بلا رہا میں بھی نہیں بلا رہا جوڑیں گے کبھی بھی نہیں جوڑ سکتا صرف اس نیعت سے کہ آپ نے جوڑنا ہے رشتوں کو تعلقات کو قائم کرنا ہے کیونکہ ہم ماباپ کے لوگ کہتے ہیں جب تک وہ بڑے زندہ تھے تو ہم مل رہے تھے وہ بڑے چلے گئے ایسے نہیں ہیں یہ سوچ ہم نے ختم کرنی تو اوورال یہی کنڈیشن ہے کہ جی بڑے تھے تو مل رہے تھے اس کے بعد بڑے چلے گئے تو اب تو پون جائے وہ تھے ان کے اس سے جاتے بھی تھے تو بھئی ماباپ نہیں تو اب بہن بھائی تو ہیں ان سے رشتہ تو ہیں نا ملے کسی لیبل میں بھی ہو لیکن میں نے آپ کو بتایا بھی تین سوچیشن بتائیں کہ کوئی اپنے سیسٹ کے وقت بھئی میں تو اتنا پر ہوں میرا بھائی میں اس کے پاس جاؤں ملنے وہ مجھ سے ملنے آئے نہیں ملنے کیوں ہیں کس نے حکم دیا ہے رب نے حکم دیا ہے ملنے کا تو ختم میں کسی اور میں کہا یہاں سے یہاں آگیا اگر تو یہ بھی میرے رب لے کے آئے اور میرے بھائی کو اگر یہی رہ دیا وہ میرے رب لکھا ہے لیکن رشتہ تو بہن بھائیوں کا ہے نا اس کو تو نہیں ختم کر سکتے رنگ ہے اس کو گھوڑا بنایا مجھے کالا بنایا میں کالا ہوں وہ کالا ہے میں گو رہا ہوں اس ویسے کالا ہوں کالا ہوں ایسا نہیں پیسے کی ویسے کالا ہوں یہ سارے خیالہ شیطان ڈالتا ہے اور پھر وہ جی اس کا سارا سبب مورد الزام کالے سر والی آگئے اس نے کر لیا ایسا لوگ مثالیں دیتے ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں آپ اپنے ضمیر کو مارے ہیں نفس کو مارے ہیں یہ کیا کہنا کہ کالے سر والی ہے سارا اپنے اس کو پر ٹھوپ دیا ختم ہو گئے آپ بھر بھری ضمہ ہو گئے ہم تو دودھ کے دھولے ہیں سارا اسی نے کیا ہے بھر بھر بھ persönlich ٹھوپ ڈالتا ہے موسیقی